بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حیث ختم ہونے کے بعد؟ غسل کیے بغیر میاں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا مسئلہ ہے حیث کے بند ہونے کے کتنی دیر بعد بیوی سے ہم بستری جائز ہے؟ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس کا علم ہونا ہم سب کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ لاعلمی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیوی سے ہم بستری کے باوجود جو کہ ایک جائز عمل ہے اس کے باوجود وہ اپنے سر گناہ مول لیتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں مہواری یعنی حیث کے بعد کب سے ہم بستری کرنا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ میں ہمارے شریعت اسلام کیا کہتا ہے؟ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو دس دن مکمل ہونے کے بعد حیث کا خون آنا بند ہوا تو ایسی صورت میں خون بند ہوتے ہی ہم بستری جائز ہے بغیر غسل کیے بھی مگر مستحب افضل اور بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہی ہم بستری کرے لیکن اب جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم مسئلہ ہے غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر دس دن سے پہلے کسی عورت کو خون آنا بند ہو گیا جبکہ اس عورت کی مہواری یعنی حیث کی عادت دس دن کی ہے تو پھر اس صورت میں اس کو دس دن ہی مکمل کرنا پڑے گا دس دن سے پہلے اگر خون بند ہونے کے بعد عورت غسل بھی کر لے گی تو بھی اس عورت سے ہم بستری جائز نہیں ہے کیونکہ اس کی عادت ہر مہنا دس دن کی ہے لہذا ایسے میں دس دن ہی ان کو مکمل کرنا ہوگا پھر دس دن مکمل ہونے کے بعد چاہے تو وہ بغیر غسل کے بھی ہم بستری اس سے جائز ہو جائے گا لیکن بہتر اور افضل جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ غسل کر کے ہم بستری کریں دوسرا مسئلہ بہت ہی غور سے سمجھئے اگر کسی عورت کو تین دن یا پانس دن یا سات دن حیث یعنی مہواری کی عادت ہے تو ایسی عورت کے لئے ہے کہ یہ عورت اپنی عادت پوری کرنے کے بعد یعنی اگر کسی کے عادت مثلا تین دن ہے تو تین دن پورا ہونے کے بعد خوند بند ہوا ہے تو ایسی عورت کے ساتھ ہم بستری اس وقت جائز ہوگا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے یا ایک نماز کا وقت نہ گزر جائے ایک نماز کا وقت گزر جانے کے بعد بغیر غسل کیے بھی ان تین دن پانس دن اور سات دن عادت والی عورت سے ہم بستری بلکل جائز ہو جائے گا اب رہی بات کہ ایک نماز کا وقت گزر جانے سے کیا مقصود ہے تو ایک نماز کا وقت گزر جانے سے مقصود یہ ہے کہ اگر نماز کے شروع وقت میں خون بند ہوا یعنی مثلا زہر کے اول وقت میں خون بند ہوا تو جب تک کہ اثر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا تب تک بغیر غسل کیے بیوی سے ہم بستری بلکل بھی نہیں کر سکتے یعنی پتہ یہ چلا کہ زہر کا مکمل وقت یعنی ایک وقت نماز کا ایک وقت مکمل ختم کرنے کے بعد ہی بغیر غسل کیے بھی ان تین دن والی پانس دن والی اور سات دن عادت والی عورت سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور اگر وہ نماز کا وقت نہ گزرے بلکہ وہ خون آنا بند ہو گیا اسی وقت وہ غسل کر لے تو اسی وقت جائز ہو جائے گا اور اگر عادت سے پہلے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر عادت سے پہلے خون بند ہو جائے چاہے تین دن کی عادت ہو یا پانس دن یا سات دن یا دس دن کی ہر صورت میں عادت مکمل کرنے کے بعد غسل یا نماز کا وقت گزرنے کے بعد ہی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اوپر بتایا مگر جس کی عادت دس دن ہے وہ صرف دس دن مکمل کرتے ہی ان سے ہم بستری جائز ہو جائے گا ان کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بہتر یہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی ہم بستری کیا جائے امید ہے کہ مسئلہ سمجھ شریف میں آگیا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام تر گناہوں سے محفوظ رکھے اور شریعت مطاہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق خطا فرمائے آمین آج ہی لئید نہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی شیئر کر دیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا فی امان اللہ